انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس سے بات چیت کی اس میں بڑا دو ٹوک انداز میں مودی ایڈمنیسٹریشن کی جو رس ایس آئیڈیالوجی ہے اس پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے بڑا صاف کہا کہ جو مودی ایڈمنیسٹریشن ہے وہ ایک رس ایس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہی ہے اس میں وہ جھجکتے نظر نہیں آتے اس میں وہ بڑے ووکل نظر آتے ہیں ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اتنا ہائلائٹ ہونا کشمیر ایشو کا ہر لیول پر اور پریزیڈنٹ آف یو ایس کے سامنے دو دفعہ اس ذکر کو لے کر آنا کیا یہ ایڈمائرے بل کہا جا سکتا ہے اس کو ایڈمائر نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ آپ کے ایکشن اور ریاکشن میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کا ایکشن کیا ہے کہ آپ کے سلوگنز بہت اچھے ہیں آپ سپیچ میں بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری فارم منسٹری جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ہم ہر دفعہ ٹرم صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی کسی نے کس طریقے سے ہمیں اس سے بے لوڈ کرائیں میری ابھی حالیہ کچھ دو روز پہلے ملاقات ہوئی تھی ایلس ورل سے وہ بھی کیونکہ انڈیا سے واپس آئی تھی اور وہ بھی یہی باتیں وہاں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہاں ڈپلومیسی اس لیول پہ نہیں جا رہی جس لیول پہ انڈیا کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے تھا ہمیں کشمیر کے اشیو کے اوپر انڈیا کو وہ چیزوں پہ ایکسپوز نہیں کر سکے جو انڈیا وہاں کر رہا ہے یہ تو کشمیریوں کا حمد ہے کہ وہ جد و جد کی ازادی کی جنگ لڑے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں اس لیے اس نائب کے جب ورڈ جو آتے ہیں کہ جی ام گوئنگ ٹو پلے دا رول آف امپورٹنٹ رول اس سے کیا ہوا پہلے جو امپورٹنٹ رول سے جا ہوا تو یہی آج ہوگا اس جس لیول سرویس اور نتھنگ ایلس اصل بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک آئیسولیشن میں بڑے ہیں ہم صرف استعمال ہو رہے ہیں اس لحاظے کے ایران کے معاملے میں یا سعودی ریبیا کے معاملے میں جو ہمارا رول تھا کولولمپور والا وہ آپ کے سمجھے ہیں افغانستان ایک بے نشو ہے اس کے اوپر ہم بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم کس پرائز پر کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے